بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹو ڈے اور میں ہوں عصد سبحانی اور میں ہوں ہیراج آوید ہیڈ لائنز آپ جان چکے بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو افسوسنا خبر سے اگاہ کریں معروف تاجر سراج قاسم تیلی انتقال کر گئے ہیں ترجمان کراجی چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کے مطابق تین روز قبل سراج قاسم تیلی کی طبیعت ناساس ہوئی تھی طبیعت خرابی کے باعث سراج قاسم تیلی کو دبائی کے اسپتال منتقل کیا گیا تھا سراج قاسم تیلی دبائی کے اسپتال میں زیر علاج تھے سراج قاسم تیلی گزرشتا گیارہ روز سے اہل خانہ کے ہمراہ دبائی میں تھے افسوس نا خبر شامل کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ معروف تاجر سراج قاسم تیلی انتقال کر گئے ترجمان کراجی چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کے مطابق تین روز قبل سراج قاسم تیلی کی طبیعت ناساس ہوئی تھی جس پر انہیں اسپتال منتقل کیا گیا تھا سراج قاسم تیلی دبائی کے اسپتال میں زیر علاج تھے سراج قاسم تیلی گزرشتا گیارہ روز سے اہل خانہ کے ہمراہ دبائی میں تھے اب اطلاع تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے جس پر تاجر برادری کی جانب سے اظہار افسوس کیا گیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک منبر حسین جی ملک منبر بتائے گا کیا تفصیلات ہیں جی اصف سبانی مروف سنتکار اور سینئر ویس پریزیڈنٹ محمد حنیف گوانے کراچی افچیمبر کامس کے جنڈسٹری سے تابق صدر تھے اور بی ایم جی گروپ کے سربرابی ہیں سراج قاسم تیلی ان کا انتقال ہو گیا اور انہیں اس بات سے تصدیق کیے کہ وہ گزرشتا تیروز سے کراچی میں بیمار تھے اور انہیں گزرشتا روز دبائی میں نمونیہ کے مرد میں وہ مقتلات تھے اس مرد کے علاج تصید کے لیے دبائی میں منتقل کیا گیا تھا جہاں ان کا علاج جاری تھی مگر دران ہارٹ اٹیک دبائی میں اس راج قاسم تیلی انتقال کر گئے ہیں اس حوالے سے تاجر براثر میں شریف دکھ اور افسوس پایا جارہا ہے پام وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شہد گورنر سندھ عمران اسمیل سمید تمام جو سبائی حضراء ہیں تاجر براثری کے رہنماؤں نے اور موزین شہد نے انتہائی افسوس اور دکھ کا اظہار کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ سراج قاسم تیلی کی جو خدمات تھی نہ صرف انلسٹری بلکہ شہد کے لیے وہ گران قبر خدمات تھی وہ رہتی دنیا تاکہ یاد رکھی جائیں گے ملک منور یہ بتائیے گا تدفین کب اور کہاں کے جائے گی نوازہ گیا تھا اور مائک کراچی امیگریشن جو تھی امیگریشن سوالے سے بھی ان کا ایک انتہائی اہم کردار رہا ہے اور وہ چین ساتھ پہ آتے رہے ہیں زبردست الافتاد میں تاجر براثری جو ہے ان کے گرانٹ ابر خدمات پر جو ہے وہ قراج اقیدت پیش کر رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ قراج قاسم تیلی کا جو انتقال ہے بہت بڑا نقصان ہے بہت بڑا نقصان ہے ملک منور یہ بتائیے گا کہ تدفین کب اور کہاں کے جائے گی اور اعلیٰ سکسیتوں کے صلحیتوں کے مالک سے اعلیٰ سکسیت سے جن کا آج تاجر براثری جو کے کراچی میں ان کو پسکاری بہت شکریہ ملک منور حسین آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے یہاں آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم کے سربراہوں کا اجلاس شروع ہو چکا ہے اجلاس میں تیرہ دسمبر کے جلسے کے حوالے سے حقمت عملی زیر غور آئے گی پی ڈی ایم رہنما جلسے کے بعد کی حقمت عملی پر بھی غور کریں گے ذرائع کے مطابق اجلاس میں تین نکاتی اجنڈا زیر غور ہے اہم خبر ہے آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم کے رہنماوں کا اجلاس شروع ہو چکا ہے جس میں تین نکاتی اجنڈا زیر غور ہے اجلاس میں تیرہ دسمبر کے جلسے کے حوالے سے حقمت عملی زیر غور آئے گی پی ڈی ایم کے سربراہوں کا اجلاس شروع ہو چکا ہے اجلاس میں تیرہ دسمبر کے جلسے کے حوالے سے حقمت عملی زیر غور آئے گی پی ڈی ایم رہنما جلسے کے بعد کی حکمت عملی پر بھی غور کریں گے ذرائع کے مطابق اجلاس میں تین نکاتی ایجنڈا زیر قور آئے گا پی ڈی ایم رہنما زلوں میں احتجاجی ریلیاں نکالنے کی تجویز پر غور کریں گے پی ڈی ایم رہنما لونگ مارچ اسمبلی اور سینٹ سے استیفے دینے کی تجویز پر بھی غور کریں گے دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراس نے کہا ہے کہ کرپٹ مافیا کے اجلاس میں لوٹی ہوئی دولت کے تحفظ کے ایجنڈے پر غور ہوگا کرپٹ مافیا کے اجلاس میں لوٹی ہوئی دولت کے تحفظ کے ایجنڈے پر غور ہوگا موروسی مفادات میں جھگڑے جتھے عبام کی زندگیوں سے کھیلنے کا منصوبہ بنائیں گے اقتدار کی باری ہر بار لینے والوں کو عبام کی باری پسند نہیں آرہی آپ کو بتائیں کہ شبلی فراس کا کہنا ہے کہ کرپٹ مافیا کے اجلاس میں لوٹی ہوئی دولت کے تحفظ کے ایجنڈے پر غور ہوگا وزید ان کا کہنا تھا کہ موروسی مفادات میں جھگڑے جتھے عبام کی زندگیوں سے کھیلنے کا منصوبہ بنائیں گے ان کا کہنا تھا اقتدار کی باری ہر بار لینے والوں کو عبام کی باری پسند نہیں آرہی دوسرے جانے مریم نواز نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک عوامی ہے یہ رکنے والی نہیں لاہور کے جلسے سے ان کی جان نکلی ہوئی ہے حکومت اب خود جانے والی ہے اس کی ایف آئی آر کہیں اسٹین نہیں کرتی تحریک حکومت کو گھر بھیج کر دم لیں گے لاہور جس طرح سے کل نکلا پوری دنیا نے دیکھا مہنگائی اور بے روزگاری سے تانگ عوام پی ڈی ایم اور نواز شریف کی طرف دیکھتے ہیں خبی سنا ہے کسی جلسے پر تین تین ہزار ایف آئی آر کٹی ہو ماشاءاللہ لاہور جس طرح باہر نکلا ہے وہ پوری دنیا نے ٹی وی سپینز پر دیکھا ہے یہ میرے لیے بھی نکلے ہیں اللہ کا شکر ہے نواز شریف کا قلعہ ہے لہور لیکن جس طرح لوگ تنگ آئے ہوئے منگائی سے جس طرح لوگ بے روزگاری سے لاکانومیت سے تنگ آئے ہوئے ہیں اس حکومت کی نا اہلی سے اور اس حکومت کی نالائکی سے تنگ آئے ہوئے ہیں وہ لوگ پی ڈی ایم میں اور نواز شریف میں اپنی نجات دیکھ رہے ہیں اچھا میڈم کی بتائیے گا کہ کل کے جلسے کے بعد لاہور کے تھانوں میں ایک بار پھر مقدمات کے اندر آج کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس حکومت کی جان نکلی ہوئی ہے لاہور کے جلسے سے موتان کے جلسے میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا گجہ والا کے جلسوں میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا کبھی آپ نے سنائے کہ ایک جلسے میں تین تین ہزار بائیس بائیس سو ایف آئی آر کٹی ہو کبھی دیکھائیں اتنی ایف آئی آر کا خوفی نہیں ہے یہ حکومت اب خود جانے والی ہے راج کماری اپنی کنیزوں کے ساتھ ووٹ کے عزت سمشانے نکلی ہے پھر دوست آشک آبان کہتی ہیں کرپشن کے دلدل میں دھنسی نون لیگ جھوٹ کے سمندر میں غوتہ زن ہے مصرشدہ سندیافتہ جھوٹوں کا جھوٹا چورن اب بکنے والا نہیں ہے آپ کو بتائیں کہ فردوس آشک آبان کا کہنا تھا کہ راج کماری اپنی کنیزوں کے ساتھ ووٹ کی عزت سمجھانے نکلی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ کرپشن کے دلدل میں دھنسی نون لیگ جھوٹ کے سمندر میں غوتہ زن ہے مصرشدہ سندیافتہ جھوٹوں کا جھوٹا چورن اب بکنے والا نہیں وزیر خارجہ شاہ بیمود قریشی کہتے ہیں پی ڈی ایم رہنما جذباتی ہو گئے ہیں ان کے اسطیفوں سے جمہوریت کو فائدہ نہیں ہوگا اپنے بیان میں شاہ بیمود قریشی نے کہا کہ دھرنے اور جلسوں سے حکومتیں نہیں جاتی انیس سو ستر کے بعد جتنے بھی الیکشن ہوئے ہارنے والوں نے تسلیم نہیں کیے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن نتائج آپ کو قبول نہیں تو دوہزار تیرہ کے نتائج بھی کسی نے تسلیم نہیں کیے تھے پی ڈی ایم رہنما جذباتی ہو گئے ہیں ان کے اسطیفوں سے جمہوریت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا پی ڈی ایم آئینی راستہ اختیار نہیں کر رہی کرونا سے متعلق شاہ بیمود قریشی کا کہنا تھا پاکستان کرونا کی وباہ سے دوشار ہے کرونا کے دوسری لہر بہت خطرناک ہے اس وباہ سے حالاتیں بڑھتی جا رہی ہیں ابھی آپ کو بتائیں کہ لیگی رہنماوں نے اسطیفے دینا شروع کر دیئے ملک سیافر ملوک کھوکر اور ملک افضل کھوکر نے اسطیفے سپیکر کو بھیجوا دیئے ہیں کہتے ہیں حالات اور قوم کی بہتری کے لیے سیلیکٹڈ حکومت سے نجات ضروری ہے حکومت ملک و قوم پر بوجھ بن چکی ہے اس کو گھر چلے جانا چاہیے مجھے قیادت پر مکمل اعتماد ہے اور پارٹی کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہوں پارٹی کا عادت کے فیصلوں کا مکمل پابت ہوں عوام کی مشکلات پیچھے چھوڑ کر پارلیمانی نظام یک طرفہ نہیں چل سکتا شاید ساکار عباسی کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں پیٹرولیم بہران حکومت نے خود پیدا کیا ہے حکومت کی ناکامی سے موشد برباد ہو رہی ہے ہم نظام کی خرابی کی بات کر رہے ہیں اقتدار کی رہیں آئین کو توڑنے والے اور الیکشن چوری کرنے والے مسائل کا فیصلہ ہوگا تو ملک آگے چلے گا حکومت سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ ان اداروں سے ہوگی جو سیاست پر اثر انداز ہیں جن میں فوج، انٹیلیجنس ایجنسیاں، ادلیہ، نیب اور میڈیا بھی شامل ہے دوسرے جانب لیگی رہنمائی حسن اقبال نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم تمام سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہے امران خان اور پی ٹی آئی ایک طرف تنہا کھڑے ہیں جمہوریت کے دو پئیے ہوتے ہیں حکومت اور اپوزیشن امران خان اور حکومت یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ تنہا کر لیں گے پی ڈی ایم کے فیصلوں پر پی پلس پارٹی عمل کرے گی آپ کو بتائیں کہ مسلم نکنون کے رہنمائی حسن اقبال کہتے ہیں کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ سب کچھ تنہا کر لے گی ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت کے دو پئیے ہوتے ہیں حکومت اور اپوزیشن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ تنہا کر لے گا تو وہ غلط ہے پی ڈی ایم کے فیصلوں پر پی پلس پارٹی عمل کرے گی مہم نے خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ ملک میں مصبت کرونا کیسز کی مجموعی شرح نو اشاریہ سات ایک فیصد ہو گئی ہے ایک کیاسی فیصد مصبت کرونا کیسز کا تعلق بڑے شہروں سے ہے پی ڈی ایم کرونا پھیلاو کا ذریعہ بن کر عوام کی جان کے در پہ ہے یہ محشد کو دوبارہ گرویدہ کرنا چاہتی ہے حالات میں پہنچانا چاہتی ہے سازشوں میں مصروف قرف ٹولہ پاکستان کی ترقی روپنے کے در پہ ہے اشتیال انگیزی کا سہارہ لے کر اور قانون کی خلاف ورزی کو بطور عالی استعمال کر کے گھٹیا سیاست کی جا رہی ہے ریلیوں اور کارنر میٹنگز میں کرونا ایس او پیز اور ساؤنڈ ایکٹ کے خلاف ورزی ٹریفک بلوک کرنے اور اشتیال انگیز تقریر کرنے کے الزامات پر مریم نواز سمیت سات سو سے زائد لیگی راہنما اور کارکنوں کے خلاف مقدمات درش کر لیے گئے ہیں ایک طرف اپوزیشن تیرہ دسمبر کے جلسے کی کامیابی کے لیے بھرپور زور لگا رہی ہے تو دوسری جانب حکمت نے بھی شکنجہ کسنا شروع کر دیا ہے نائب صدر مسلم لگنون مریم نواز سمیت مزید رہنماوں اور سینکڑوں کارکنوں کے خلاف مقدمات درش کر لیا گئے عراقین اسمبلی ملک ریاض وسیم کھوکھر شزرہ منصب تلال شہدری مریم اورنگزیب سمیلہ خان اور ڈاکٹر رسد اشرف سمیت سات سو نامعلوم کے خلاف مقدمات درش کر لیا گیا ہے دوسری طرف بادامی باق میں آتش بازی کرنے اور روڈ بلوگ کرنے پر سعید خان سمیت سو سے زائد نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درش کیا گیا چھہ دسمبر کو غازی آباد میں ایک شاپنگ سینٹر پر کارنر میٹنگ کرنے والے متوالے بھی پھنس گئے ملک ارفان میہ شبیر سمیت درجنوں کارکنوں کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا تین مقدمات متعلقہ پٹواری حضرات کے مدعیت میں درش کیا گئے خبروں کا سلسلہ کے بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ کرونا وارس سے 89 افراد جانبھاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد 8487 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 4,23,189 ہو گئی نیشنل کمانن اپریشن سینٹر کے تازہ ترین اداد شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2885 نے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 1,24,191 سندھ میں 1,86,212 خیبر پختونخواہ میں 50,078 بلوچستان میں 17,501 گلگت پلتستان میں 4,746 اسلام آباد میں 33,01 جبکہ ازاد کشمیر میں 7,390 کیسز ریپورٹ ہوئے کرونا کی دوسری لہر تشویشناک ہے ملک پھر میں کرونا کیسز میں اضافہ ہوا مومن خصوصی سہر ڈاکٹر فیصل سلطان کی پریس کانفرنس کہتے ہیں کرونا سے ہر شعبے کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں پہلی لہر میں کرونا وائرس کا مقابلہ کیا شہری ماس کا استعمال لازمی کرے تمام سرکاری اور نجیدارے دفاتر میں ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنایا جائے ہماری زندگیوں میں بہت گہرہ اثر چھوڑ سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ایک حقیقت ہے کہ جب ہم نے پہلی لہر کے دوران اس تیزی سے بڑھتی ہوئی بیماری کا مقابلہ کیا اور وہ اقدامات اختیار کیے جو سائنسی اعتبار سے مستند تھے تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے پہلی لہر کو کم ہوتے دیکھا اور اس کا پریشر اور جو زور تھا وہ ٹوٹتے دیکھا اب بات یہ ہے کہ اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ وبا خطرناک ہے یہ ایسی نہیں جس کو کہ روکا نہ جا سکے یا کم نہ کیا جا سکے دیر فور چنانچہ ہم ان سی او سی کے پلیٹ فارم سے سب سے درخواست کرتے ہیں اور تمام شہریوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس کام میں اس ایفرٹ میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں اور وہ بھرپور حصہ بہت آسان طریقہ کار اور تدابیر سے ڈالا جا سکتا ہے ایک تو یہ کہ گھر سے نکل ہاتھوں کو دھوئیں فاصلہ رکھیں حجوم والی جگہ میں نہ جائیں اور یہ وہ اتنی سادہ اور آسان تدابیر ہیں جو ہر شخص چھوٹا اور بڑا اپنا سکتا ہے اور اس بیماری کے روک تھام میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپیل ہوگی ان تمام اداروں سے جہاں کوئی شخص انچارج ہے وہ تمام چیز جو کسی دائرہ اختیار میں آتی ہے چاہے وہ مارکٹ ہو چاہے وہ دفتر ہو چاہے وہ ہسپتال ہو وہ تمام جگہیں جو ارگنائزیشنز ہیں احتساب عدالت نے منی لونڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز کو اشتہاری قرار دے دیا احتساب عدالت لاہور میں شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لونڈرنگ اور آمدن سے زائد اساساجات سے متعلق ریفرنس کی سماعت ہوئی مسلم لونڈ کے صدر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو احتساب عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے ریفرنس کے تینوں گواہوں پر جرہ کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا شہباز شریف نے عدالت کے روبرو بیان دیا کہ تینوں عدوار میں میں نے کوئی تنخواہ نہیں لی اور ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی جج جواد الحسن نے کہا کہ آپ کی بہتر ترجمانی مریم اور انگزیب کر سکتی ہے آپ کم بولیں تو اچھا ہے یہاں سب کچھ نوٹ کیا جاتا ہے اس کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان کے خلاف فرد جرم آئید ہو چکی ہے اور آج نیب کو اپنے گواہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے پاکستان کو ترقی دینے کی کوئی فائل نہیں ہے سیلیکٹیڈ اور درپوک جب کرسی پر بیٹھتا ہے تو ٹیبل پر شہباز شریف کی فائل ہوتی ہے ترجمان مسلم نیگنون مریم اور انگزیب کی عمران خان پر لفظی گولہ باری کہتی ہے سیلیکٹیڈ ٹولا آج ہچکولے کھا رہا ہے در و خوف میں مبتلا ہے آپ کی صفاقیت کی انتہا پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے آپ مو پر ہاتھ پھیریں ترجمان گالیاں دیں عوامی طاقت تیرہ دسمبر کو آپ کے جانے کا سبب بنے گی جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیئے وہاں جوڑ کر معافی مانگتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج شباہ شریف صاحب کی یہاں نیب کی عدالت میں پیشی تھی اور وہ وزیر اعلیٰ جو سات دفعہ پارلمنٹ کنجاب اسیمبلی اور نیشنل اسیمبلی کا ممبر بنا ہو تین دفعہ وزیر اعلیٰ بنا ہو آپوزیشن لیڈر پنجاب اور اب آپوزیشن لیڈر نیشنل اسیمبلی ہو جس نے سرکاری خزانے سے ایک روپے جو انٹائٹلمنٹ تھی وہ نہیں لی سرکاری خزانے میں کرپشن کا ایک دھیلہ آج دھائیس سال گزرنے کے باوجود تمام حکومتی ریکارڈ حکومت کے پاس عمران صاحب کی کسٹڈی میں ہونے کے باوجود کیونکہ فائلیں ساری عمران صاحب شباز شریف کی اپنی ٹیبل پر رکھتے ہیں ان کی ٹیبل پر عمران صاحب کی ٹیبل پر عوام کو ریلیف دینے کی کوئی فائل نہیں ہے نوجوان کو روزگار دینے کی کوئی فائل نہیں ہے پاکستان کو ترقی دینے کی کوئی فائل نہیں ہے سیلیکٹڈ ووٹ چور درپوک جب کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کی ٹیبل پر شباز شریف کے کیسز کی فائل ہے اور وہ خود تسلیم کیا عمران صاحب نے کہ ان کے دور میں صرف جو کیس بنا ہے وہ شباز شریف پر بنا بڑے فخر سے یہ بات انہوں نے بتائی تو آٹا چینی چور گیس بجلی دوائی چور کشمیر کا سودہ کرنے والا اس کی ترجی صرف شباز شریف کی اوپر نیب گردی نیب نیازی گٹ جو اسلام آباد ہائی کوٹ نے وزیراعظم کے مشیران اور معونین نے خصوصی کیسز کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا وزیراعظم کے مشیروں کو کابینہ کمیٹی کا رکم بنانے کے خلاف درخواست منظور کر لی گئی تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ وزیراعظم کے معونین خصوصی کابینہ کا حصہ ہے نہ ہی کاروائی میں شامل ہو سکتے ہیں مشیروں کو وفاق کے وزیر کا درجہ دینا صرف مارات کے لیے ہے مشیر بھی کابینہ کا رکن نہیں ہے کابینہ اجلاس تربیلہ کے پانچ اچھروں بعد پاکستان کو محمد اور بھاشا کے صورت میں دو بڑے زخائر میسر آئیں گے وزیراعظم عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں محمد ڈیم پر جاری تعمیرات کام کے حوالے سے وزیراعظم نے کہا کہ محمد اور بھاشا کی صورت میں دو بڑے زخائر کوئی اثر آئیں گے وزیراعظم آفیس کے مطابق خیبر پختون خواہ میں دریائے سواد پروا کے محمد ڈیم کا تعمیرات کام تیزی سے جاری ہے تعمیر مکمل ہونے کے بعد محمد ڈیم آٹھ سو میگا وار بجلی پیدا کر سکے گا ڈیم امران خان کے ویژن کے مطابق انصاف صحت کار ہر شہری تک پہنچ آئیں گے وزیراعظم پنجاب کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس منقض ہوا جس میں عثمان بزدار نے یونیورسل ہیلتھ کوریش کے پروگرام کی منظوری دے دی اس کے علاوہ اجلاس میں پنجاب کے تمام ہیلتھ کوریش فراہم کی جائے گی علاج مالجے کی سہولت ہر شہری کا بریادی حق اور حکومت کا فرض ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب کے ہر شہری کو سات لاک بیس ہزار روپے سلانہ ہیلتھ انشورنس فراہم کیے جائیں گے عثمان بزدار نے مزید کہا کہ انصاف صحت کار کے ذریعے عوام کو علاج مالجے کی بہترین سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی پنجاب کابینہ نے صوبے میں دو سو عرب روپے کی سرمایہ کارے کی منظوری دی پنجاب میں سمت کے پاس نئے کار خانے قائم ہوں گے تامیراتی شعبی کے ترقی سے منسلک سنتیں بھی ترقی کر رہی ہیں ون 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 اپریشن کے ذریعے سرمایہ کاروں کو سہولتیں دی جا رہی ہیں پنجاب کابینہ نے دور دراز علاوکوں میں اسازہ کی بھرتی کی بھی منظوری دی ہے مزید گیارہ سیمنٹ پلانڈ لگانے کے حوالے سے متلکہ منسٹری کو وزیراعلا عثمان بزدار نے ترجیحی بنیادوں پر اس پروپوزل کو کیبنٹ میں لانے کا ہدایات دی ہیں پہلی دفعہ جو ہے وہ نوے روز کے اندر سیمنٹ پلانٹس لگانے کے لیے ان او سیز جو ہے ان کا اجراہ کیا گیا ہے اور ون ونڈو اپریشن کے ذریعے جتنے مطلقہ میک میں ہیں کیونکہ یہاں ایک فیکٹری لگانے کے لیے جو دس اداروں کے دھکے کھانے پڑتے تھے اس عمل کو سہل آسان اور بروق کرنے کے لیے ون ونڈو اپریشن کے تحت اکس کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی اپلیکیشن کسی انڈسٹری کے لیے حکومت پنجاب کو اور مطلقہ منسٹری کو وصول ہوگی تو نوے روز کے اندر اندر ان کو نو سیز دیے جائیں گے چونکہ ہمارے ہاں جو چیلنج ہے کہ ہارڈ ایریاز کے اندر دور دراز علاقوں کے اندر پس ماندہ دہاد کے اندر ٹیچرز نوکری کرنے کے بڑے شہر اور پریولیج ایریاز میں زیادہ اور اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیوی ٹوڈے خبر سب سے پہلے